جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں حریت سے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اس ٹائم پہ آپ سب کی دعاوں کی ہمیں بے حد ضرورت ہے میری والدہ کو برین ہیمریج ہو گیا تھا اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان چلی گئی تھی بہت ارجنٹ جانا پڑا بہت مشکل ٹائم تھا مجھے بلکل بھی نہیں پتا کہ میں کس طرح پاکستان پہنچی اور کس طرح واپس آ گئی ہوں آپ سب کے بہت زیادہ میسی جائے ہوئے تھے آپ لوگ اتنے زیادہ فکر مند تھے میرے لیے نہ تو میرے پاس کوئی الفاظ ہیں اس ٹائم پہ اور نہ ہی میری آواز ساتھ دے رہی ہے آپ سب کو انفارم کرنے اور آپ سب سے دعا کی ریکویسٹ کرنے کے لیے صرف میں یہ تھوڑی سی ریکارڈنگ آ رہی ہوں اللہ پاک سب کے والدین کو صحت و تنرستی والی زندگی کے ساتھ سلامت رکھے اور انہی کے صدقے میں میری والدہ کو بھی شفائی کاملہ تا فرمائے یہ اسلام آباد کا قائد عظم انٹرنیشنل ہاسپیٹل ہے جہاں پہ میری مدر ایڈمیٹ تھی اپنی ماما کو اس کنڈیشن میں دیکھنا آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا ان کے بیمار ہونے کے بعد دو دن بعد میں وہاں پہ پہنچی تھی اسلام آباد ہاسپیٹل ہماری سیٹی سے کافی دور ہے تو کچھ پریکٹیکل ایشوز آ رہے تھے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی مدر کو ڈسچارج کروا کے اسلام آباد قائد عظم ہاسپیٹل کی بجائے گجرات میں اکرام ہاسپیٹل میں رکھنا پڑا یہاں پہ ہم ایمبولینس میں انہیں واپس لے کے آ رہے ہیں یہ ایمبولینس تو نام کی تھی بس ایک گندہ سا لبا ہوتا ہے جس کا اتنا زیادہ چارج لیتے ہیں ماما کی بیماری کا شاک تو ایک طرف اس کے علاوہ وہاں پہ میرے لیے بہت زیادہ ریئر اور شاکنگ چیزیں تھی ابھی میں تھوڑا سا منٹلی سیٹل ہو جاؤں تو پھر آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں شیئر کروں گی ماما کے برین ہیمریج کا افیکٹ ان کی رائٹ سائٹ پہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ابھی یہ ٹوٹلی پیرالائز ہے یہ فیزیو تھراپی کی ڈاکٹر ہیں جو آ کے انہیں تھوڑی بہت ٹریننگ کرواتی تھی ان دنوں میری ماما پوری طرح سے بے ہوش تھی ڈاکٹر نے انہیں پوری طرح سے آرام اور ریسٹ کا ایڈوائز کیا تھا جب وہ ہوش میں آتی تھی تو بہت زیادہ چٹرہ پان محسوس کرتی تھی کسی بھی نرس کو اندر آنا وہ علاو نہیں تھی کرتی کیونکہ جب وہ انجیکشن مگرہ لگاتے تھے تو انہیں کافی پین محسوس ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ کہتی تھی کہ بس اندر نہیں آئے باہر ہی رہیں فیزیو تیراپی والی کو بھی وہ اپنے پاس نہیں تھی آنے دیتی اس ٹائم پہ بے ہوش تھی تو اس وجہ سے انہیں بھی بتانے کا موقع مل گیا کہ ہم کس طرح سے انہیں کروا سکتے ہیں اتنا زیادہ ٹاف ٹائم اپنی زندگی میں میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس طرح کی آفت مصیبت اور پریشانی سے بچائے آپ سب سے صرف اور صرف میری یہی التجاہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکیں نماز میں اس کے علاوہ بھی ہر ٹائم میری مدر کے لئے دعا کرتے رہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے حیرت آ کرے گا مجھے نہیں پتا کہ میں کب دوبارہ سے بلوگ سٹارٹ کر سکوں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے میں اپنے کچھ پیاروں کے پاس اپنی ماں کو بلکل اکیلے چھوڑ کے آ گئی ہوں آپ کو پتا ہے کہ کچھ دیر پہلے میرے ابو بھی بیمار ہو گئے تھے اس لئے ڈاکٹر نے انہیں ابھی ٹریول وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہماری مختصر سی فیملی میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں میری چھوٹی سسٹر جو ٹوٹلی ہینڈی کیپ ہیں اس کو بھی میری مدر لک آفٹر کرتی تھی اس لئے اب گھر میں ایک کی بجائے دو مریض ہو چکے ہیں تو بہت ہی زیادہ مشکل ٹائم ہے بس ایسا ہی ایک گہرہ سا اندیرہ ہر وقت میرے دل دماغ اور آنکھوں کے سامنے رہتا ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ماما کے لئے بہت 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 زیادہ شفائی کاملہ کی دعا کرتے رہیں تا کہ وہ پہلے کی طرح اپنے پاؤں پہ چل پھر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے محتاجی سے بچا کے رکھیں اجازت دیجئے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ